پاکستان تحریک انصاف کی ممبر سوبائی اسمبلی شنیلا روت کا کہنا ہے کہ ہمیں آج تک حکومت کی طرف سے فنڈس ٹائم پر نہیں ملے اور جب بھی ملے پورے نہیں ملتے سوس کی بات یہ ہے کہ جب سے ہم پنجاب اسمبلی میں آیاں مجھے چار سال ہو گئے ہیں کبھی بھی ان کو وقت پر نہیں دیے گئے پیسے باقی اقلیتی نمائندوں سے مجھے بہت کم دیئے ہیں 50% بھی نہیں دیئے مجھے صرف اسی لوگوں کے لیے انہوں نے 5,000 روپیز دے جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت کم ہے جبکہ اس معاملے پر حکومتی ایم پی اے شہزاد منشی نے کہا کہ کرسمس فنڈ لیٹ ہونے کی وجہ ملکی حالات ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے غلط بیانی کی جا رہی ہے یہ کرسمس سے پہلے ہی ملنی چاہیے لیکن چونکہ یہ جو سمری تھی یہ گئی بھی لیٹ ہے وہ دپارٹمنٹ ہیومن ریٹس ہے منورٹی دپارٹمنٹ کی طرف سے جانی تھی وہ گئی لیٹ ہے لیکن سی ایم صاحب نے اس کو پندرہ دس دسمبر سے پہلے اس کو پروو کر دیا تھا جن لوگوں کا مقدر ہی رونا ہے انہوں روتے رہنا ہے یہ امران خان کی پارٹی ہے اس کا مقدر رونا ہے یہ روتی رہے گی صوبائی اسمبلی کی طرف سے کرسمس کے موقع پر پنجاب اسمبلی میں چھ ہزار لوگوں کو پانچ ہزار فیکس کے حساب سے اقلیتی نمائندوں کے ذریعے کرسمس فنڈز دیے جاتے ہیں جن کو مسیحی برادری نے ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پانچ ہزار سے کچھ بھی نہیں بنتا اور وہ بھی کبھی نہیں ملتے شرم آنی چاہیے کہ پانچ ہزار جو ہے ایک بچے کے کپڑے نہیں بنتے اور پانچ ہزار میں لوگوں کے پانچ پانچ چھ بچے ہیں کہاں سے روٹی کھائیں گے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب حکومت اقلیتی عراقین اسمبلی کے لیے متین کرسمس فنڈ کو نا صرف یقینی بنایا جائے بلکہ اس کی رقم میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ ملک میں اقلیتی برادری بھی اپنے مذہبی تہواروں کو جو شخروش سے منا سکے ناصر بٹ جاگ دا ہو